دوستو ایک شرابی نوجوان گناہگار تھا بدکار تھا سیاہکار تھا وہ اتنا بڑا نافرمان تھا کہ اس نے اپنی ساری زندگی اپنے کریم رب کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا لیکن وہ کلمہ پڑھتا تھا مسلمان تھا جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھا اور اپنا سر ماں کی گود میں رکھ کر کہنے لگا اے میری ماں میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے ساری زندگی میں نے شراب پیتے ہوئے گزاری ہے ساری زندگی میں نے اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے میری ساری زندگی برباد ہو گئی ماں میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے اگر میں مر گیا تو تم اپنے مرشد کے پاس جانا اور میری شفارش کروانا کہ وہ آ کر میرا جنازہ خود پڑھائیں اگر مرشد میرا جنازہ پڑھانے کے لیے آئیں گے تو ان کے ساتھ چار لوگ اور بھی آئیں گے نہیں تو میرا جنازہ پڑھنے کون آئے گا میرے جنازے میں کتنے لوگ آئیں گے میں تو اتنا بڑا گنہگار ہوں بدکار ہوں سیاہ کار ہوں کہ میں نے ساری زندگی شراب پیتے ہوئے گزاری ہے اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے یہ سن کر ماں اٹھی اور اپنے مرشد حضرت حسن بسری کے پاس جا کر کہنے لگی میرے مرشد میرا بیٹا مر رہا ہے اس نے مجھ سے کہا ہے کہ جا کر اپنے مرشد سے کہو کہ وہ میرا جنازہ پڑھائیں حضرت حسن بسری نے کہا اگر وہ مر گیا تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا اس نے ساری زندگی شراب پی کر گزاری ہے ساری زندگی وہ مسجد کے قریب بھی نہیں گیا ساری زندگی اپنے قریم رب کی ذات کو اس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا میں اس کا جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہوں وہ ماں روتے ہوئے باپس آئی دوبارہ اپنی گود میں اپنے بیٹے کا سر رکھا اور کہنے لگی کہ کاش بیٹا تو نے اپنی ساری زندگی میں میری ایک بھی بات مانی ہوتی تو آج میرے مرشد حسن بسری جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتے زندگی میں اگر ایک بات پر بھی اگر تو نے عمل کیا ہوتا تو آج میرے مرشد تیرا جنازہ پڑھانے سے انکار نہیں کرتے میرے مرشد کہتے ہیں اس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے شراب پیتے ہوئے گزاری ہے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا وہ لڑکا رونے لگ گیا اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے وہ خون کے آنسو بہانے لگا اور ماں تڑپنے لگی لڑکے نے کہا اے میری ماں ایک بات تو بتائیے تو ماں نے کہا جی بیٹا بولو کیا بات پوچھنا چاہتے ہو تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے اتنا بتا دو کہ میرے گنہا زیادہ ہیں یا میرے کریم رب کی رحمت زیادہ ہیں میرے گنہا اور بدکارییں زیادہ ہیں یا اس کریم رب کی رحمت زیادہ ہے ماں خاموش رہی ماں نے کوئی جواب نہیں دیا اس کے بعد بیٹا رو رو کر کہنے لگا ماں مجھے ایک بات تو بتا دو اگر ایک لمحے کے لیے تجھے میرا رب مولد دے دے کہ اے گناہگار کی ماں اگر تو چاہے تو اس گناہگار بیٹے کو جنت میں بھیج دے اگر تو چاہے تو اس کو جہنم میں بھیج دے اگر ایک لمحے کے لیے تجھے اللہ مولد بھی دے دے تو تو مجھے کہاں ڈالے گی جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں فکے گی تو ماں بولی نہیں بیٹا اگر میرا اللہ ایک لمحے کے لیے مجھے مولد دے دے تو میں تجھے جنت کا دروازہ کھول کر جنت کے اندر ڈال دوں گی تجھے جنت میں بھیج دوں گی نوجوان تڑپ کر کہنے لگا ماں جو اللہ ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے تو وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے تو مجھے ایک ماں کے جتنا پیار کرتی ہے اور میرا کریم رب ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈالے گا وہ نوجوان روتا رہا اور توبہ کرتا رہا اور یہ کہتے ہوئے خاصیات الہی میں آ کر آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے اس نوجوان کا دم نکل گیا اس کا انتقال ہو گیا ادھر ماں رو رہی تھی دوسرا کوئی رونے والا نہیں تھا اتنے میں کسی نے دروازے پر آ کر دستگ دی دروازہ کھٹ کھٹایا ماں نے جب دروازہ کھولا حضرت حسن بسری نظر آئے عورت کہنے لگی آپ نے تو مجھے انکار کر دیا تھا پھر آپ کیسے آ گئے آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے میرا بیٹا مر گیا ہے حضرت حسن بسری فرمانے لگے جب تو میرے پاس آئی تو اس وقت میں سونے کے لیے جا رہا تھا میری آنکھ لگی اور خواب میں کسی کہنے والے نے کہا تو یہاں سویا پڑا ہے اور میرے یار کا جنازہ کون پڑائی گا حسن بسری تو یہاں پر سویا ہوا ہے ادھر میرا چاہنے والا مرہ ہوا ہے جا اس کا جنازہ پڑا سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر ندامت کے دو آنسو بہے تھے اور ادھر بکشش کا فیصلہ ہو گیا ادھر مقفرت کا فیصلہ ہو گیا ایک آنسو کی مارتی کے سارے کے سارے گنہاں ماف کر دیئے گئے دوستو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص کتنا بھی بڑا گناہگار ہو اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے اور آگے گناہ نہ کرنے کے بارے میں توبہ کرے تو بے شک اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے وہ ہمارے گناہ ماف کر دے گا تو آج ہی اپنے گناہوں کی مافی مانگیں زندگی کا کوئی پتہ نہیں انسان کو کم موت آجائے کچھ نہیں پتہ انسان شام کو سوتا ہے اور صبح کو مردہ حالت میں بھی اٹھتا ہے تو زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں ہے آج ہی اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور آگے سے گناہ نہ کرنے کا وعدہ کریں آخیر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہ ماف کرے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ